اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو اف ایلس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اف ایلس اسٹیٹمنٹ اف ایلس اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کے لئے سب سے پہلے اف کے کوڈ لکھیں اف کنڈیشن اس کے بعد اف کا باڈی اس کے بعد ایلس لکھیں ایل ایس ای اور کرلی بریکٹ اوپن اور کلوز یہ جو ہے یہ یہ کوڈ ایلس کا باڈی ہے اس میں آپ جو بھی لکھیں گے یہ ایلس کا باڈی ہے بہت سے کیسز ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اگر کنڈیشن اف کا کنڈیشن فال جائے تو کوئی اور کوڈ ایکسیکیوٹ ہو تو اس طرح کی کیسز کو ہم لوگ اف ایلس یوز کر کے بنا سکتے ہیں اس طرح کی پروگرام مطلب ابھی لاس پروگرام کو جس میں پروگرام ہمارا مارکس پوچھتا ہے پھر مارکس کے مطابق سکرین پہ لکھتا ہے you have passed ہم اس پروگرام کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر مارکس 40 سے کم آئے تو سکرین پہ لکھائیں you have failed تو اس طرح کی کیسز کو ہم لوگ اف ایلس سٹیٹمنٹ میں لکھتا ہے اگر اف کا کنڈیشن تو اس کا پروگرام اب میں لاس پروگرام کو چینج کر کے اس طرح بناوں گا کہ اگر 40 سے کم مارکس آئے تو سکرین پہ لکھائے گا you have failed تو میں اف کے کوٹ کے بعد میں لکھوں گا ELSE اس کے بعد curly bracket open and close اس کے اندر میں لکھوں گا printf you have failed اب اگر user 40 یا 40 سے زیادہ مارکس ڈالتا ہے تو یہ condition true ہوتا ہے اور یہ جو code ہے یہ execute ہوتا ہے اگر اس سے کم ڈالتا ہے مطلب 30 ڈالتا ہے تو 30 40 سے زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی 30 40 کے برابر ہے تو یہ فالس ہو گیا یہ condition اب اگر یہ فالس ہو گیا تو ELSE کے جو body ہے وہ execute ہوتا ہے یہ execute ہوگا اس سکرین پہ لکھائے گا you have failed اب میں آپ کو یہ program چلا کے لکھاتا ہوں what is your mark ادھر اگر میں ڈالوں پچاس پچاس 40 سے بڑا ہے تو ادھر لکھانا چاہیئے you have passed یہ آپ دیکھ سکتا ہے لکھائے you have passed compile اب میں 40 ڈالوں گا ابھی پھر you have passed لکھانا چاہیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں you have passed لکھائے اب میں ایک اور case بھی try کرتا ہوں مطلب ابھی میں اس condition کو false کرتا ہوں میں اس میں 20 ڈالتا ہوں 20 اب اگر میں 20 ڈالوں تو مارک کے جگہ 20 آئے گا 20 is greater than 40 یہ غلط ہے اور 20 is equal to 40 یہ بھی غلط ہے تو یہ condition false ہو گیا اب else کا جو باڈی ہے وہ execute ہوگا میں انٹر پریس کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ جو else میں جو code you have failed وہ execute ہوگا ہے تو ہم لوگ if else use کر کے اس طرح program بنا سکتا ہے کہ وہ decide کرتا ہے ہمارے variables پہ ہمارے condition کو دیکھ کے decide کرتا ہے کہ کون سا code چلانا ہے اس نے اب یہ ایک اور program میں آپ کو if else use کر کے آپ کو لکھاتا ہوں اب میں ایک ایسا program بناوں گا جس میں program user سے پوچھے گا کہ loop کو پانچ بار repeat کریں اگر user y enter کرتا ہے تو program اس loop کو پانچ بار repeat کرے گا اگر user n input کرتا ہے تو وہ loop کو 10 بار repeat کرے گا سب سے پہلے میں اس integer کو میں چار دوں گا کیونکہ میں y یا n store کر رہا تو میں چار دوں گا اور اسے نام دوں گا 23 پھر ادھر print ہوگا کہ کو کو اپور دلوپ دلوپ فائیو ٹائمز ادھر میں y slash m اب میں جو user کا input ہے میں اسے choice variable میں input کروں گا اور ادھر %c لے کروں گا کیونکہ چار ہے ادھر میں دوں گا کہ اگر choice برابر ہو اور میں نے پہلے بھی کہا کہ برابر sign کو is equal to sign کو دو equal دیتے تو اگر user کا input y ہو تو یہ print ہوگا یہ print ہوگا بلکہ میں اسے change کر دوں گا اور میں نے ایک اور چیز بھی کہا ہے کہ کریکٹر کو ہم لوگ single quotation ماسک میں pin close کرتے ہیں اس طرح اگر choice y ہو تو میں میں full loop لپ کروں گا 4 ادھر ایک انتیجر بھی بنا ہو گا انتیجر i ادھر میں دوں گا 4i is equal to 0 اور ادھر semicolon i is less than 5 semicolon اور i plus plus ایک اور چیز جو میں 4 loop میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک 4 loop میں صرف ایک statement ڈالنا چاہتے ہیں ایک code تو آپ اگر اس کا curly brackets نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں مطلب اب بھی اگر آپ نے صرف ایک ہی 4 loop میں اگر ایک ہی code ڈالنا ہے تو آپ اس کا 4 loop کا curly bracket نہ دیں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی تین line دو line چاہتے ہیں تو 4 loop صرف اس line کو consider کرے گا اپنے loop میں اس کو نہیں مطلب یہ صرف پانچ بار بینڈ ہوگا یہ نہیں اگر آپ اسے بھی چاہتے ہیں تو آپ نے اور اگر y نہیں آتا مطلب n آتا ہے یا n یا اگر y نہیں آتا تو یہ print ہو 10 بار print ہو بلکہ 10 بار اب میں ایک اور چیز change کرتا ہوں ادھر y صرف y دوں گا کیونکہ y کے علاوہ جو بھی ہوگا جو بھی جو بھی user انٹر کرے گا وہ اس میں آئے گا اب میں اسے compile کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سکریل پہ print ہو آئے کہ do you want to repeat the loop 5 times yes لکھنے کے لئے y لکھیں yes یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو loop ہے وہ 5 بار repeat ہوئے 1 2 3 4 5 اب میں اگر y کے علاوہ کچھ اور لکھوں جیسے کہ g تو یہ 10 بار repeat ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 بار بھی repeat ہوئے میرا loop اب اس طرح کے program ہم لوگ if else use کر کے بنا سکتے ہیں جس میں program decide کرتا ہے کہ user کیا انٹر کرتا ہے اور اس user کے input کے مطابق program پر decide کرتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اب if else کا ایک اور example دے سکتا ہوں یہ آپ gmail وغیرہ yahoo messenger وغیرہ use کرتا ہے تو اس میں جو آپ اپنا id password type کرتا ہے تو id password پہ if statement چیک ہوتا ہے کہ اگر id آپ کے id کے برابر ہو and password بھی آپ کے password کے برابر ہو تو ادھر login ہوگا login کو کوئی functional ہوگا اگر یہ غلط ہو تو آپ کے screen پہ print آئے گا کہ the user password اور id is incorrect تو if else use کر کے ہم اس طرح کے program بھی بنا سکتے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ابھی میں نے ایک example دیا ہے اس کو code کر کے try کرے if else اور مجھے پھر اپنا code send کرے میرے facebook page پہ تو میرے خیال سے آج کے lesson میں اتنا ہی کافی ہے اگلے لیسن میں میں آپ کو if else use کرنے کا ایک اور طریقہ بتاؤں گا operator use کر کے تو اگلے لیسن میں پھر ملتا ہے سی language کے مزی tutorial دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزیت کیجئے جو melanapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ